کالا ہرن شکار ماملے میں 27 ستمبر کو جودپور کوٹ میں بولیوٹ سلمان خان کی پیشی ہونی تھی لیکن اس پیشی میں سلمان کوٹ نہیں آئے ان کی جنگہ ان کے وکیل مہیش بوڑا کوٹ پہنچے اور ان کی ایک دلیل کے بعد کوٹ میں بہت عجیب و غریب سی استثیب بن گئی ماملی کے سنوائی کے دوران سلمان کے وکیل نے جج سے کہا کیا وہ سلمان خان کا چہرہ دیکھنے کے لیے انہیں بلانا چاہتے ہیں کوٹ میں سلمان کی وکیل کی بات سنتے ہی جج نے چوکتے ہوئے کہا کیا میں بات کو سنبھالتے ہوئے سلمان کے وکیل نے کہا نہیں میں باقی لوگوں کا کہہ رہا ہوں کیا وہ سلمان خان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بات انہوں نے پاس کھڑے ویرودی وکیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی اس کے بعد سلمان کے وکیل نے کوٹ کے سامنے دو اپلیکیشن پیش کی ایک میں کہا گیا کہ آج کے دن حاضری کی مافی دی جائے کیونکہ سلمان خان شوٹنگ میں بزی ہیں اس لیے نہیں آ سکتے تھے اور دوسری اپلیکیشن میں کہا کہ انہیں ہمیشہ کے لیے اپیل کے دوران پیشی سے چھوٹ دی جائے وکیل مہیش نے کوٹ میں ترک دیتے ہوئے کہا کہ اپیل میں سنوائی کے دوران سلمان خان کو حاضر ہونا ضروری نہیں ہے جب سنوائی پوری ہو جائے گی تب وہ آ جائیں گے معاملہ 1998 میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ شوٹنگ کے دوران کالے ہرن کے شکار سے جڑا ہے معاملے میں 25 اپریل 2018 کو سلمان خان کو پات سال کی سزا سنائی گئی تھی اس فیصلے کے خلاف ان کے وکیل نے اپیل بھی کی تھی لیکن اپیل کرنے کے بعد سلمان خان کسی بھی پیشی میں حاضر نہیں ہوئے ہیں پچھلی سنوائی پر کوٹ نے پھٹکار لگاتے ہوئے انہیں 27 دسمبر 2019 تک کا وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر اس بار بھی سلمان خان پیش نہیں ہوئے تو ان پر کاروائی کی جائے گی اس معاملے کی اگلی سنوائی 19 دسمبر کو تیہ کی گئی ہے نمسکار عداب میرا نام ہے سروت اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلالنٹوپ اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریے اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل دیلالنٹوپ کو سبسکرائب کریے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اب ہم انسٹرگرام پہ بھی ہیں تو ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمیں وہاں ضرور فالو کریے Thank you